دوستو پانچ مارچ دولار اکیس آج صبح کے ساتھ بچ چکے ہیں آپ کی کرنٹ افیس کا سمیں ہو چکا ہے سارے سٹوڈٹس جو بھی اس کو لائپ دیکھتے ہیں سبھی لوگ کاپی پہلے کر بیٹھ جائیں گے اور کلاسز کو شیئر بھی کر دیں گے تاکہ یہ کلاسز آگے بڑھائی جا سکے دوستو یہ کلاسز آپ کی اپکومنگ اگزامز کے لیے لگائی گئی ہیں تاکہ آپ کرنٹ افیس کے مادم سے آنے والے جو آپ کے ریلویس کے گروپ ڈی کے جو اگزامز ہیں یا آگے آنے والے اس سال کے جو بھی اگزامز ہیں جن میں جینوری سے لے کر اپریل اور مہی تک کی جو کرنٹ افیس آئی گی ان کے لیے یہ کلاسز بہت زیادہ بینیفیشنل ہیں تو سبھی لوگ کلاسز کو شیئر کریں گے اور سبھی لوگ پلیز کر کے کلاسز کو شیئر بھی کیا کریے اور پڑھا بھی کریے تاکہ یہ کلاسز کو اور اچھت طریقے سے ہم نے اس کو پرموٹ کر سکے تو دوستو آج کی ہماری سکرین پر پاس مارچ دوزار اکیس کی سب سے پہلا کوشن ہم لوگ دیکھیں گے تو فرس کوشن دوستو کیا ہے حالی میں ویشو بینک نے سوڑ روف ٹاپ پریوجناوں کے لیے کتنے ملین ڈالر کی گارنٹی یوجنا برائی ہے دوستو یہ سولر روف ٹاپ پروجیکٹ جو ہے اس کے تحت بھارت میں جو سولر پلانٹس کی جو یونٹس استحفت کی جانی ہے جیسا کی ورلڈ بینک کو لگتا ہے کہ بھارت میں سولر پلانٹس کی یونٹس ٹھیک سے استحفت نہیں ہوئی ہے اس کے لئے یہ یوجنا آئی ہے نیکس کوشن دوستو حالی میں منپرید بہرا فوکیس دیش کے لیے بھارت کے اچھا یوت کے روپے نیوک کیا گیا ہے دوستو یہ ابھی حالی میں چار تاریکو نیوکت ہوئے ہیں جن کی گوشنا پہلے بھی ہوئی تھی نیکس کوشن راشنید سورکشا دیوست ہر سال کب بنایا جاتا ہے نیکس کوشن حالی میں انسٹرگرام پر سو ملین فالوور بنانے والے پہلے کرکیٹر کون بنے ہیں حالی میں سودیشی روپ سے وکسٹ سپیکٹرو گراف کو کس راجن میں ثابت کیا گیا ہے حالی میں حرون کی گلوبل رچ لسٹ جس کو حرون گلوبل رچ لسٹ کہتے ہیں دوزار اکیس میں کس نے پردھم سانٹ راپ کیا ہے حالی میں کس نے سی آر پی ایف مہار دیشک کا اترکت پروبار سبالا ہے حالی میں اسرائیل نے کس دیش کے لیے ادھکاری طور پر پہلا راجدود نیوک کیا ہے جو کی کسی ویدیشی دیش سے راجدود یعنی ایمبیزر اسرائیل میں نیوک کی گیا ہے حالی میں کسے انٹرنیشنل باکسنگ ایسوسیشن کے چیمپین آف ویٹرنس جو کمیٹی ہے کہ ادھکش کی روپے چنا گیا ہے اور دوستو آج کا لاسٹ کوشن حالی میں بھارت تے کس دیش کے ساتھ سمدری سر پر سمدری ستھانک کی اوجنا یعنی آپ کی سٹیرنگ کی اوجنا کا سنچالن کرنے کے سہمتی جدائی ہے دوستو یہ آج کیا آپ کے کوشنز ہیں سبھی لوگ کوپی پہلنے کر بیٹھ جائیں گے اور سبھی لوگ فٹا پٹ سارے پوائنٹس کم سمیہ میں ہم چاہتے ہیں کہ آپ کو زیادہ زیادہ ہم پوائنٹس روز دے سکیں اس کے لئے دوستو آپ کو اس کرنٹ ایفیس کو پرموٹ کرنا پڑے گا تاکہ ہم لوگ اس کو ادھر پارٹس میں لائیں اور سٹیٹ وائز کرنٹ ایفیس کو بھی ہم لوگ لانچ کر سکیں تو دوستو پہلا کوشن ہماری سکرین پر لگا ہے حالی میں ویشو بینگ نے سوڑے روپ ٹوپ پر ریلاؤں کے لئے کتنے ملین ڈالر کی گارنٹی یوجنا بنائی ہے دوستو دھانک کی گا ورڈ بینگ نے سو ملین سو ملین ڈالر کی یوجنا جو بھارت کے لئے بنائی ہے ورڈ بینگ ایسا سوچتا ہے یا ورڈ بینگ کو ایسا لگتا ہے کہ بھارت میں جو روپ ٹوپ بھارت کے لئے ایک پلان بنایا ہے بھارت کے لئے دوستو یہ جو سولر روپ ٹوپ پروجیکٹ رہے اس کے لئے پلان کے تحت ورڈ بینگ نے ڈیکلیریشن کیا ہے کہ وہ بھارت کو سو ملین ڈالر کا لائن آف کریڈٹ دے گا دوستو لائن آف کریڈٹ کا مطلب اسی کو لو ل او سی بھی کہتے ہیں یہ کریڈٹ کریڈٹ پہلے سے کسی دیش کے لئے نردارت ہو جاتی ہے اور نشی سمی سیما پر یہ اس دیش کو دی جاتی ہے یہاں پر دوستو جو لائن آف کریڈٹ دی جاتی ہے یہ ریائیتی در پہ دی جاتی ہے جو کی ان ودیشی ریلو سے بہت نچلے در پر ہوتا ہے تو دوستو ہم لوگ ہوتے ہیں لائن آف کریڈٹ اب اگر ہم بات کریں ہمارے بھارت پہ کی جو سولر روف ٹاف جو پروجیکٹ ہیں ان کے بارے میں ہم بات کریں گے تو آپ کو بتا دیں یہاں پر دوستو کیا ہے ایم ایس ایم ایس ایم ایس مطلب مائکرو سوال میڈیوم انٹری پرائز جو کی منترالے منموہن جی کی شاشن کے دوران برا تھا ایم ایم ایس جتنے بھی ہیں بھارت جتنے بھی سکش مادیم سکش اور لگو جو ادیوگ ہیں ان کو بھارت پہ سولر روف ٹاف پروجیکٹ کی اکائیاں بنانے کے لئے اور ان کا لاب اٹھانے کے لئے ورلڈ بینک ان کو سو ملین ڈالر کی کی دے گا ان کو ساہتہ بردان کرے گا اس طرح سے دوستو یہ جو ساہتہ ہے یہ ہمارے بھارت پہ منسٹری آف ایم 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 مل کر اس پروجیکٹ میں شامل ہوں گا جس کے تحت ورلڈ بینک ان کو یہ دے گا اور ایس بی کے مادیم سے چھوٹی چھوٹی جو ایم 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 دوستو یہ سو ملین ڈالر کا دیرے دیرے کر دیا جائے گا جس سے بھارت میں کیا کر سکے گے سولر روپ ٹوک پروجیکٹس کے تحت ایک آئیاں لگا سکے گے دوستو ورل بینک کی اگر ہم بات کریں گے تو ورل بینک نے آپ لائن آف کریٹ جو دیا ہے 100 ملین ڈالر کا ہے یہ پر ایم 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 یونٹس ہیں سولر یونٹس کو لگانا اور ان کے لاب اٹھانے کے لئے لگانے اور ان کے لاب کے لئے یہاں پر دوستو کیا ہوگا س بی آئی ہیٹ بینک آف انڈیا اور منسٹری آف ایم ایم اس کے عدین کام کریں گے ان کے عدین یہ دوستو جو لائن آف کریٹ ہے ان کو پرابد ہوگی اور یہ لائن آف ریڈ ایس بی آئی کے ماندھی ہم سے دیرے دیرے بھارت پہ خوٹی چھوٹی ایم ایس ایس کو پردان کی جائیں جس سے بھارت بھارت سولر یونٹس کی الگ دیگر پر دوستو کیا کریں گے ساب کریں گے ٹھیک ہے تو یہ دوستو سو ملیر ڈالر کا جو پروجیکٹ ہے دوستو اگر ورل بینک کی بات کریں تو یہ چیزیں میں نے آپ لوگ کو پہلے بھی بہت بار آپ لوگ کو اگزام سن میں بتائی ہیں ورل بینک کی بات کریں دوستو ورل بینک آئی بی آڈ جو سب سے بڑی سن سا ہے اس کو بار بینک کہتے ہیں آئی بی آئی 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 آتا ہے انٹرنیشنل ڈیویلپ ایسیشن دوستو اسی کے نیچے آئی ایف سی آتا ہے یعنی کی انٹرنیشنل فیننس کرپریشن پھر دوستو اسی کے نیچے میگا آتا میگا دوستو کیا ہے ملٹی لیٹرل انویس گارنٹی ایجنس اور دوستو اسی کے ساتھ ساتھ یہاں پر آئی سی ای آئی آتا ہے جس کو ہوتے انویس منٹ دس آئی سی آئی دی تو یہاں پر دوستو کیا ہیں جو انویس بھارت نہیں بھارت باقی سب ہی سب 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 بھارت شیئر بھارت بھارت دوستو دوستو یہ گوشرا آپ کی فیبرواری میں ہو گئی تھی لیکن ابھی حال ہی چار مارچ چار مارچ کو جو آپ کے منٹ بھارا جی ہیں جو آئی ایف ادھ ادھ آئی آئی چار مارچ دونہ اکیس کو آسٹریلیا کے ہائی کمیشنر بن گئے ہائی کمیشنر نیوک کے گئے دوستو دھیان رکی کہ یہ اسی سمیں ہو رہا ہے جب آسٹریلیا اگر آسٹریلیا کو دیکھیں تو آسٹریلیا اسیا پیس اکنومک کو بھارت کی بہت مدد کر رہا ہے تو یہ بھارت کے راجدود کے روپے یہ نیوک تھے اور اب ان کو وہاں سے سانہ درد کر کے ان کو چار مارچ دوزار اکیس کو ہائی کمیشنر بنائے گیا ہے آسٹریلیا دوستو یہ جو مرمید بہراجی ہیں یہ 1988 batch کے 1988 batch کے آئی ایف 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 آفیس ہے ٹھیک ہے چلے دوستو نیکس سوشن پہ ہم لو آتے سوشن کیا سب لوگ کلاس بھی کرتے رہی ہر سال کب بنائے جاتا ہے دوستو یہ چار مارچ 2021 کو بنائے گیا ہر سال چار مارچ کو نیشنل سیفٹی ڈی بنائے جاتا ہے نیشنل سیفٹی ڈی بی ایس ایف اسم رائی فرس ہیں ان سبھی کے دورہ ایوین پولیس کے دورہ ایوین ہوم گارڈ لیول کے سینکو دورہ ایوین آپ کے جو ریپی ایکشن فورس ہوتی ہے بھارت میں جتنی بھی پرکار کی پولیس یا سیفٹی فورس ہیں ان کے دورہ کیے گئے بلیدان اور ان کے دورہ جو نشپکش جو بھاونا ہے اپنے دیش کے پردی اس کے لئے آبھار بھیجت کرنے کے لئے ہر سال چار مارچ کو نشپکش بھیجت ہر پرکار کی پولیس کے بلیدان اور ان کی دیش بکتی جو دیش کے لئے رہی ہے دیش بکتی کا آبھار بھیجت کر رہے کے لئے ہم لوگ ہر سال چار مارچ کو کیا منا جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ کا ہو گیا نشنل سیپٹی دیش جو گوش کی گئی تھی یہ گوش تو بہت پہلے 1972 میں کی گئی لیکن اس سے بھی پہلے چار مارچ 1966 میں چار مارچ 1966 اندرہ گاندی جی کی سرکار آدھے ہی بھارت میں نشنل سیکیورٹی کانسل بنا بھارت جو نشنل سیکیورٹی کانسل بنی تھی دوسروں اس نشنل سیکیورٹی کانسل کا گھن اندرہ گاندی جی سرکشا پہلے دھیان اکی 1972 میں یہ بھی اندرہ گاندی جی سرکشن تھا تو فرسٹ جو دے منائے گیا تھا فرسٹ نشنل سیفٹی دے جو منائے گیا جو کی آبھار وقت کیا جاتا ہے کس کا جو ہمارے دیش کے لئے برداد دے گئے اور ہمارے دیش کے لئے سرکشا میں لگے رہے دوسروں ہالی میں 100 ملین فولوور بنانے والے پہلے کرکیٹر کون بنے دیانے کی دوسروں یہاں پہ جتنے بھی آپ کھلالی دیکھ رہے ہیں اور میں کرکیٹر میں آپ کے ویرات کولی ہے تیدانے کی دوسروں ویرات کولی دنیا کے پہلے ایسے کرکیٹر بن گئے ہیں جن کو ان کے ان سرکرام کے فولوور سو ملین کر لیا تیدانے کی دوسروں ویرات کولی فرسٹ کرکیٹر ان دی ورل جن نے سو ملین کے فولوور پارک دوسروں اگر پوری دنیا میں کھلاڑیوں کے معاملے میں دیکھے تو میں آپ کو بتا دوں یہ دنیا کے چوتھے ایسے کھلاڑی ہیں جن کے سو ملین کے اوپر فولوور س دیانے دکھے دوسروں فٹبال کی مانگ دنیا میں کرکٹ سے جانتے ہوں فٹبال رونالڈو رونالڈو کے 265 ملین فولوور ہیں دنیا میں سب سے چہیتے کھلاڑی کے روپے جانے جاتے ہیں دوسرے نمبر پہ دوسرے نمبر میسی جانے جاتے ہیں جو ارجنٹینا کے بارسی لہونا کے لئے سب سے جاندہ مہچز بھی انہوں نے ہی کھیلے دوسرے نمبر پہ ملین فولوور ان کے ہیں اور تیسری نمبر میں دوسرے نیمار ہیں اور نیمار کے بھی 147 ملین فولوور ہیں دوسرے دنیا میں تین فوٹبالر ہی ہیں جو آپ کے 100 سے زیادہ یا دوسرے سے زیادہ فولوور سکتے ہیں اور پہلے جو کرکیٹر بنی دوسرے وہ بھراٹ کو لیا جو کے پاس 100 ملین اپنے فولوور اپنے انسٹاگرہ پہ بنا لیا ٹھیک ہے نیکس ووشن پہ آتے دوسرے دوسرے سردیشی روپ سے بکشت سپیکٹر گراف سپیکٹر گراف کو کس نراج میں ثابت کیا گیا دوسرے دوسرے یہ ثابت کیا گیا اترہ سائنسز بولتے ہیں دیان رکھیں گا اریز ا آر آئی ای 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 آر بھٹ آر بھٹ انسٹیچوٹ اوف انسٹیچوٹ اوف اوپریشنل سائنسز اوپریشنل سائنسز دیان رکھیں گا دوسرے یہ جو انسٹیچوٹ ہے یہ انسٹیچوٹ نیانی تال میں ستھ ہے جو کی اترہ گھن میں اور یہ انسٹیچوٹ آپ کو میں بتا دو یہ دی دوستو دی 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 انسٹیچوٹ میں صرف جو آپ کا دیو ستھل ٹیلیسکوپ ہے جو کی انڈیا اور ایشیا کا سب سے بڑا ٹیلیسکوپ ہے اس ٹیلیسکوپ پہ اس کو لگائے جائے گا تو یہ دیو ستھل ٹیلیسکوپ ٹیلیسکوپ پر انسٹال کیا گیا ہے پر انسٹال کیا گیا ہے دوستو اگر دیو ستھل ٹیلیسکوپ کی بات کریں تو میں آپ کو بتا دوں یہ انڈیا یا پھر آپ ایشیا بھی لے سکتے ہیں تو انڈیا اور ایشیا کا سب سے بڑا سب سے بڑا ٹیلیسکوپ ہے سب سے بڑا ٹیلیسکوپ ہے تو دھیان کے لئے دوستو جو دیو ستھل ٹیلیسکوپ ہے اسی دیو ستھل ٹیلیسکوپ پہ اسپیکٹرگراف وہ کیا کیا جائے گا انسٹال کیا گیا ہے اور دونستو کہاں پر ہی کیا کہے اڈیتالی ری커 کی اترا کھڑنے دھیان کے لئے یہاں پر اگر ہم لوگ بات کریں کس کی بات کرتے ہیں اس основGGraft تو اس کا بھی جو نام ہے وہ نام یہی رکھا گیا ہے اریز دیو سل فائنٹ اوبجیکٹ سپیکٹوگراف اریز یعنی آپ کا اس institute کا نام اریز اور دیو سل کیونکہ جس تیلیسکوپ پہ دوستو یہ لگ رہا ہے وہ تیلیسکوپ کا نام ہی کیا ہے وہ تیلیسکوپ کا نام دیو سل ہے تو دیو سل فائنٹ اوبجیکٹ فائنٹ اوبجیکٹ سپیکٹوگراف سپیکٹو گراف آنڈ کیا برا یہ اس کا نام رکھا گیا ہے جس اسپیکٹو گراف کو کیا کیا گیا ہے بنایا گیا ہے چلیں دوستو نیکس سوشن میں ہم نے آتے ہیں ہرون کی گلوبل رچ لسٹ میں دو جار اکیس میں کس نے پردھم سان پرات کیا ہے دوستو اگر یہاں پر بات کریں گے آپ کے برناڈ یا جیک بیجوس یا ایلن مست تو میں آپ کو بتا دوں یہاں پر ایسا کچھ نہیں ہے یہاں پر ابھی حالی میں ہرون کی جو گلوبل رچ لسٹ ہے اس نے اس لسٹ میں پہلی بات تو یہ جو گلوبل لسٹ جو جاری ہوتی ہے دوستو ہرون ریپورٹ جو جاری ہوتی ہے ہرون ریپورٹ جو جاری ہوتی ہے دوستو دار اکیس کا اس ہرون ریپورٹ کا جو مین سینٹر ہے وہ سنگھائی میں اور سنگھائی دوستو چائنے میں آپ لوگ نے سنا ہوگا ایک سنگھٹن کا نام بھی ہے جس کا نام ہے سنگھائی کوپریشن جو کیا آپ کا مدھ ایشیا رشیا اجویکستان تجھیکستان یہ دیشوں کا سموہ ہے ٹھیک ہے تو یہ دوستو دیانا کے سنگھائی چائنے میں اس ہرون ریپورٹ دوارہ نرمان کیا جاتا ہے ہرون کی جو گلوبل رچ لسٹ ہے دوستو اس لسٹ میں یہ دکھائے گیا ہے کہ دنیا بھر کی لگ بھر دو ہزار چار سو دو کمپنیوں کو شامل کیا گیا ہے جو کی کروڑ پتیوں کی کیا ہے جو کی سب سے امیر کمپنیوں میں شامل ہے تو اس گلوبل ریپورٹ کی لسٹ میں دو ہزار چار سو دو انٹرنیشنل کمپنیوں کو شامل کیا گیا ہے جو کی بلینئر کمپنیاں ہیں اس کے ساتھ دوستو یہاں پر دو ہزار دو سو اٹھائیس جو بلینئرز ہیں بلینئرز ان کو بھی شامل کیا گیا ہے اور دوستو یہ جو آپ کے دو ہزار دو سو دو ہزار دو سو اٹھاسی جو بلینئرز کو شامل کیا گیا ہے دوستو ان بلینئرز کے بارے میں یہ دکھا گیا ہے اس ریپورٹ میں یہ دکھائی گیا ہے کہ دسپائٹ کوویڈ نانٹین کوویڈ نانٹین کے باوجود دوزار بیس میں ہر ہفتے آٹھ بلینئرز نئی اوریجنیٹ ہوئے ہیں ملکہ نئے آٹھ ایسے لوگ ہیں جو بلینئرز کی سوچی میں آئے ہیں اگر ہم لوگ اسی کو اگر ہفتے پہ نئے بلینئرز جو گوشت کر رہی ہے ہر ہفتے اور دوستو سال میں گوشت کریں گے تو چار سو اکیس بلینئرز کے بارے دوزار بیس میں کے نئے اس لسٹ میں آئے ہیں جب بے دوزار دوستو اٹھاسی بلینئرز اب پوری دنیا میں ہو گیا ہے دہارہ کی گا کی بارے ٹوزار ٹونٹی کی لسٹ اگر دیکھی جائے دوزار بیس کی لسٹ اگر دیکھی جائے دوزار بیس میں پندرہ جنوری دوزار اکیس تک کی ریپورٹ جو بتا رہی ہے وہ بتا رہی ہے کہ چار سو اکیس بلینئرز چار سو اکیس بلینئرز جو ہے وہ نئے بڑے ہیں اور اب پوری دنیا میں بلینئرز کی سنکیہ دوزار دوزار اٹھاسی بلینئرز ہو گئی دوستو اس پھرون گلوبل ریچ لسٹ دوارہ یہی دیکھا جاتا ہے کہ دنیا میں جو بلینئرز بلینئرز ہیں سارے بلینئرز کا جو ان کا جو ویلت کا جو لیول ہے وہ 32% کے حساب سے بڑھا ہے تو ایسا لگی نہیں رہا ہے کہ کوویٹ کا اثر ان لوگ پر پڑھا ہے دوزار بیس میں بلینئرز کی ویلت بلینئرز کی ویلت جتنے بھی بلینئرز ہیں ایوریج بھی ان کی 32% 32% وارشک در پہ کیا ہوئی ہے وارشک در پہ گروت ہوئی ہے اس کا منلب کی ان لوگ پر کوویٹ کا کوئی بھی پریمان دوستو نہیں ہوئی ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ کی حرونز گروبل ریچ لسٹ ہے جو پچھلے دس سالوں سے لگا تھا یہ کیا کر رہے ہیں یہ پچھلے دس ورشوں سے پچھلے دس ورشوں سے لگا تھا دس وان سنسکر ان لوگ نے کیا کیا ہے پیش کیا ہے لہانے کی گا حرونز گروبل ریچ لسٹ کی ایک حرون ریپورٹ کا مکھیال ہے دوستو اینڈیا میں آپ کا اینڈیا میں اینڈیا میں ممبئی میں بھی ہے ٹھیک ہے سب ہی گھر کلیر ہے چلیے نیکس سوشن پہ بلو آتے ہیں نیکس سوشن کیا کہہ رہے ہیں دوستو سب ہی لوگ ایک بات کلاس کو شیئر بھی کر دیں گے آلی میں کس نے سی آر پی مہانے دیشک کا اترکت پرواہر سمال ہے دوستو دانکی کہا اے پی مہیشوری جی جو کی سی آر پی اے پی مہیشوری کیا کی گئے ہیں سی آر پی اف کے مہانے دیشک کے پاس سے ابھی سیوہ نمبرت ہو گئے ہیں اور ابھی ہار ہی میں دوستو جو نئے بنے ہیں وہ کون ہیں وہ جو نئے بنے ہیں آپ کی ایپی ایس کلدیب سنگھ ایپی ایس کلدیب سنگھ انجین پلیس سرسلس کی ادھکاری کلدیب سنگھ جی کو اے پی مہیشوری اے پی مہیشوری کے ستھان پر بنایا گیا ہے تو اے پی مہیشوری دوستو سیوہ نمبرت ہو چکے ہیں اور ان کے سیوہ نمبرت ہونے کے بعد جو کلدیب سنگھ ہیں وہ ان کی جگہ پر بن گئے ہیں تو یہ ہٹ گئے ہیں اور کلدیب سنگھ جی بنا دیے گئے ہیں ٹھیک ہے دیانے کیے دوستو سی آر پی اے پی کی بات کریں تو بھارت کی ریزر فورس سی آر پی اے پی اے پی اے پی ستھاپنا 1939 میں ہوئی تھی 1949 میں ہوئی تھی اس کا مکیالے دوستو ڈیلی میں ہے اور دوستو دیانے کی کا بھارت میں کل جوانوں کی سنگھ لگ بگ 3.25 لاک دیانے کی دوستو انڈیا میں ریزر فورس میں جو ارچ سینک بر ہے ریزر فورس میں سب سے جیادہ زن سن کیا سب سے جیادہ ریزر فورس میں سب سے بڑی جو فورس دوستو وہ سی آر پی اے دوستو دیکھا جائے تو ان کی نیوکتی کے بارے بات کئے تو میں آپ کو بتا دو بھارت کے جتنے بھی نقصالی چھتر ہیں جتنے بھی ریموٹ ایڈیاز ہیں وہاں پر ان کی نیوکتی کی جاتی ہے اور جمہ کشوی جید سیمان تی علاقوں میں بھی ITVP کے ساتھ ساتھ یہ بھی کام کرتے ہیں آپ کو میں بتا دوں دوستو CRPF کے بارے مدھیان رکھے گا جتنے بھی انڈسٹری کے چھتر ہوتے ہیں جہاں CISF نیوکت کی جاتی ہے وہاں پر بھارت میں ایک ہی ایئرپورٹ ایسا ہے جو آپ جمہ ایئرپورٹ ایئرپورٹ ایسا شنگر کا ایئرپورٹ ہے شنگر کا ایک CRPF کو نیوکت کیا جاتا ہے جمہ کشمیر میں بھارت کا جو ایئرپورٹ ہے یہ ایئرپورٹ ایک ماتر بھارت کا ایسا ایئرپورٹ ہے جہاں پر دوستو CRPF کیا کی جاتی ہے ورنہ ہر انڈسٹریل ایریا میں دوستو کیا ہوتا ہر انڈسٹریل ایریا میں CISF کو کیا دوستو دیانک کیا دونال ٹرم کی بات کریں تو کئی تو کام انہوں نے امریکہ جو راشپدی جی ہیں جیسے کی یونیٹی نیشن ہیومن رائٹس کاؤنسل میں چھوڑ دیا تھا انہوں نے کلائیمیٹ چینج والے UNF triple سی کل سنگٹھن تھا کنونیشن کلائیمیٹ چیز اسے بھی باہر ہو گئے تھے وہ تو بات کی بات ہیں لیکن دوست دار نیشن کچھ کام بھی کیا تھے جیسے دونال ٹرم نے ابراہیم یوجن چلائی تھی جیس یوجن کے تحت اسرائیل سے سارے دیش کو پرید کیا تھے جتنے بھی اسلام کنٹریز ہیں وہ دوستی کریں اور وہ اپنے سمند کو صدار تو دونال ٹرم دورہ جو ایک یوجن چلائی تھی دوستو ابراہم یوجن ابراہم یوجن یوجن کے تحت دوستو کیا ہوا تھا جتنے بھی آپ کے اربین کنٹریز یا جتنے بھی اسلام کنٹریز ہیں ان لوگوں نے اپنے سمند صدار کیلئے دوستو ان لوگوں نے پہل کی تھی تو یہاں پر آپ کیا ہوا تھا یہاں پر آپ کے ڈونال ٹرم جی نے کیا کیا اسلام سے سمند صدار کے لئے ابراہم یوجن کے دہت اربین کنٹریز چونکہ ان کے پاس آتے ہیں ان کے چھتر میں آتے ہیں تو اربین کنٹریز کو پرموٹ کیا تھا جس نے کی دوستو اسرائیل سے دوستی کا ہاتھ بڑھا تھا اسرائیل سے سمن صدار اور دوستو اسی آدھار پر اسی آدھار پر کیا ہوا ہے ابھی خان ہی میں یو اے ای کے ایک ادھکاری ہے ایک ادھکاری ہے اسلام ادھکاری جن کا نام ہے دوستو محمد القازہ محمد کو اس ای ایمبیزڈر اسرائیل نے پہلی بار اپنے یرسلیم یعنی اپنی رہزانی میں ایمبیزڈر کیا ہے دوستو یو ای کے محمد القازہ محمد القازہ کو فرسٹ ایمبیزڈر کی روپ میں ایمبیزڈر کی روپ میں دوستو اسرائیل میں کیا کیا ہے نیو کیا پہلی بار اسرائیل نے کسی ایمبیزڈر کو اپنی ہونے کی عنومتی دیا کہا بھارت میں اپنی روپ اپنی اپنی روپ 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 تو دیار رکھیں دوستو پہلی بار یہ ایسا ہوا ہے کہ اسرائیل نے کسی بھی دیش کو کیا 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 دیئے انمتی دیئے کہا پر بھارت دوستو اگر اسرائیل کی بات کریں تو یہاں پر آنسر کیا ہوگئے یہاں پر آنسر آپ کا سیوٹ عرب امیرات سجائے گا اس کے ساتھ اور بھی دیش اتر افریقہ کے دیش نے بھی پہل کی جن میں بہت سارے دیش نے اسرائیل بھی ہے تو یہاں پر دوستو اسرائیل کی بات کریں گے تو اسرائیل کی رازانی کیا ہے اسرائیل کی رازانی ہے یروسلی اسرائیل کی رازانی کرنسی کی بات کریں گے تو اسرائیل کی کرنسی کی شکل جان کی اسرائیل کی جو کرنسی ہے شکل ہے اور یہاں جو پردان منتی ہے دوستو بہت فیمس ہے بنزامن نیتانیہو بنزامن نیتانیہو یہاں کی پردان منتی جنہوں نے بھارت کے ساتھ میتندہ کی پہل بہت زیادہ کی ہوئی ہے دوستو یہ اسرائیل میں نفت ہو نیتانیہو بنے محمد نیت سوشن پہ ہالی میں کس انٹرنیشن باکسنگ ایسوسیشن کا کیمپین اور ویٹرن سمتی دوستو یہ کمیٹی کا گھٹن دو جار بیس میں دو جار بیس میں دسمبر دو جار بیس چیمپین ویٹرن کمیٹی بنی تھی انٹرنیشن باکسنگ ایسوسیشن کی اس کی ہیڈ بنائی گئی ہے دوستو کون ایم سی میری کم ایم سی میری کم کو اپ انٹرنیشن باکسنگ ایسوسیشن کی چیمپین اور ویٹرن سمتی کی ادھکش بنائی گیا جو کی کمیٹی 2020 میں کی میری کم بنی چلے نیکس سوشن پہ آتے دوستو نیکس آتی ہالی میں بھارت نے کس دیش کے ساتھ سمدری ستھانک یوجنہ کا سنچالن کرنے کیلئے سہمتی جدائی ہے تو دانکی دوستو اب یہ حال ہی میں نوروے کے ساتھ بھارت میں مل کر سمدر میں سمدر سٹیرنگ سکیم آئی ہے دوستو یہ سٹیرنگ سکیم ہے یا سٹیرنگ یوجنہ ہے یہ دونوں دیش کے بیچ میں ہے جس میں انڈیا بھی ہے اور دوستو ایک سکینڈی ویوین کنٹری ہے نوروے جس کی رازانی اوصلو ہے دانکی نوروے اور انڈیا کیا کریں دوستو یہ نوروے اور انڈیا مدد سے پالن کے چھتر میں مدد سے پالن کے چھتر میں اس کے ساتھ ساتھ دوستو پریوہن 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 اور ارزا کی چھتر میں ایک دوسرے کی مدد کریں ارزا کی چھتر میں کاری کریں گے وہ بھی مل کر کر دوستو ایک سٹیرنگ سٹیرنگ سکیم آئی یہ اگلے پانچ ورشوں کے لیے اگلے پانچ ورش دونوں دیش ایک دوسرے کی مدد کریں گے اور پھر دیکھا جائے کہ اس یوز کو آگے بڑھائی جائے یا نہیں تو یہ کیون پانچ ورش کے میں آپ کو دوستو بتا دوں دیانکی کا نوروے دنیا آجیبان کے لیے جھوڑ جاتے ہیں ورنہ اپنی پالیسی کو قدم کر کے بینہ کسی دشمنی کے اس دیش سے الگ ہو جاتے ہیں دوستو یہ پوری گوشنا کی گئی ہے جس کو پرثوی ویجیان منترالے کرتے ہیں یہ گوشنا جو پوری ہے دوستو یہ پرثوی ویجیان منترالے دوارا منترالے دوارا گوشنا کی گئی ہے تو دوستو یہ ہے آپ کا کیا یہ ہے آج سے ہم کی کرنٹ افیس کل ہم پھر سے صبح ساتھ بجی ملیں گے دوستو سبھی لوگ کلاسز کو شیئر کرتے رہ کریے آج کر اتنے رکھتے ہیں جائے ملیں گے